بس ہمارا کلیان ہو جائے گا رام کی نشٹہ ہے تو شریعہ جودہ میں کرشن کی ہے تو شریعہ برندہ وندہ میں اور جس کے اندر گروہ کے لئے نشٹہ ہے وہ تو گروہ کے دھام میں رہ کر کے اپنا کلیان ہوں اور جگہ اپنے اپنے تیر سے اپنی جگہ پر ہوں لیکن گروہ کی بھکتی ایک اپنے ہی دنگ کی ہوتی ہے اسی پرکار کسی میں بھی نشٹہ ہو یا نام میں یا دھام میں یا لیلا میں یا روپ میں یہ چار پرکار کی سگن ساکار بھگوان کی پرتی بھگتی کی نشٹہ ہوتی ہے تو گروہ کی جرنوں کی پوجہ مل جائے تو اور کیا چاہیے دیو دجھ گروہ پر آ کے پوجہ نم بھگت کیتہ کے اندر بھی دیوتا دیو دویجھ اور پرامن شبگن سمپن جو ہے جانے اور گروہ اور جگہ گروہ اکشر کم آیا ہے بھگت کیتہ کے اندر پوجہ کا مطلب کوئی پانی لے کر کہ اس کو دھونے کا نہیں ہے گروہ کے وچنوں کو پالن کرنا یہ گروہ کی چرنوں کی پوجہ میرے خیال سے چاہو ستنام ساکھنی اور گروہ کے جو وچن ہے اس میں سرتی لگانا دھیان لگانا یا رتی رکھنا پریتی رکھنا گروہ کے وچنوں میں بھی آگیا سمنہیں صاحب سیوہ آگیا کو ماننا یہی بہت بڑی پوجہ ہے ماتا پتا ہوں جندہ تو ان کی یا گو ماتا ہے ان کے سیوہ کرنا چہارت کو آونہ رکھنا شردہ رکھنا وشواس رکھنا یہ ابھی ایک پرکار کا پوجہ نہیں ہے نشتہ ہماری بنی رہے اور سریشت گن ہمارے اندر دائیوی سمپتہ کے گن بھگوٹ گیتہ کے اندر سولنے ادیاء میں دائیو آسور سمپتوی بھاگ یو نام میں لکھا ہے اب ہے ست و سنسیدیر گیان یوگا بھوستیتی تو اب ہے نر بھہتا ہونا یہ گروہ کے شرن میں یا بھگوان کے جو شرن میں جاتا ہے وہ نر بھے ہو جاتا ہے نر بھے ہوئے بھجو بھگوانا جس کے اندر نشتہ ہوتی ہے ستیتہ ہوتی ہے وہ نر بھے رہتا ہے اور جس کے اندر شر کپڑ رہتا ہے کچھ گنجائش رہتی ہے تو ضرور وہ نر بھے نہیں ہو سکتا ہے حردہ کر کے وہ ہی نر بھے ہو سکتا ہے اب ہے ہم سرو بھوتے جو دادام یہ تدرطم ممہ بھگوان کی پتے گا ہے کہ جو میری شرن میں آ جاتا ہے وہ میں سب بھوت پرانیوں سے اس کو نر بھے بنا دیتا ہوں ایک بار صرف میری شرن میں جو آ جائے ہو تو اسی پرکار بدھی میں بھی ہمارے سریشت بچار ہوں بچار اچھے نہیں بھی ہوں تو پرک نہیں پڑے گا لیکن برے وچار نہیں آنا چاہیے بھلا نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم برا نہ سوچیں نہ کریں ستیا نہیں بول سکتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں لیکن استیا کا آشرہ نہ لیں اتنی بات ہے ستنگ کر سکتے ہیں تو اشری بات ہے لیکن اٹھ سنگ میں کم سے کم فس نہ جائیں یہ دھیان رکھنا چاہیے ہم آپ کے لئے موسیقی جان گروہ جو دل میں در دوں کہتے ہوں جب ہر ہر ہری تو کہتے ہوں جب ہر ہر ہری تو ایک کپل بھی نہ سارے بندہ کہتے ہوں ہر 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 چکے تو ایک کپل بھی نہ سارے بندہ موسیقی مانش جنم مانش جنم مانش جنم سپر کرنے کے لئے اتنی باتیں گروہ مراج اس بھجن کے دورہ بتلاتے ہیں کہ ہماری پرتے کا اندریہ پویتر ہو جائیں آنکھوں کے دورہ گروہ کا درچن بید بھگوان بھی اس پرکار کا اپدش دیتا ہے بھدرم کرنے بھی چڑنو جام دیوہا پشیم اکشویر یہ اترہ اس پرکار کے کہ آنکھوں کے دورہ گروہ کا درچن ہو جائیں پیر بھی پویتر ہو جائیں ہماری جتنے انگ ہیں اندریہ ہیں وہ اچھے مارک پر چلیں اور مکھ بھی پویتر ہو جائیں پریتی بھی ہرتے کے اندر بنی رہنی چاہیے ہر پرکار سے اور جہاں تک ہو سکے ہاتھوں سے بھی گردیو کے جرورت مند کے یتھا شکتی سیوا کرنی تب ہاتھ پویتر ہوتے ہیں دردے میں گروہ کا دھیان دھارن کرنا دھیانم دھیانمولم گروہ مورتی پویجا مولم گروہ پدم منتر مولم گروہ واقیم موکشا مولم گروہ کرپا تو گروہ کی گروہ کی کرپا مول ہے موکش کے لئے اسی بقا دھیان اور کا کرو وہ اتم ہے لیکن گروہ کے جرنوں کا کچھ وشیش مہتو ہے گروہ کا مطلب ہے جو جروری کام ہے پہلے دھیان سے اس کو کرنا ہے گروہ کو پکڑ کے گروہ کی جرنوں کو کیا کریں گے لیکن ان کے وچنوں کو دھیان پورو کے جو فرض ہے جو ہمارا کرتب ہے منشہ ہونے کے ناتے جو جو ہمارے کرتب ہیں اس کو پوری طرح سے نبھانا یہ گروہ کے جرنوں کا دھیان میرے خیال سے ہے تو اسے پرکار ایک پل بھی ہم اس کو بھولے نہیں آکھا جیوان وسرے مر جا رہے پرماتما کا نام میں جبتا رہتا ہوں گروہ نانک صاحب جی کہہ رہے ہیں یدی میرے سے وہ پرماتما کا نام بھول گیا تو سمجھو ہماری مرتی ہو گئی آکھا جیوان میں کہتا ہوں پربو کا نام کرتا ہوں پرماتما کا یش کہتا ہوں تو جندہ ہوں آکھا جیوان اور وسرے مر جا اور جیدی وسر گیا ہم سے میں سمرتی ہو گئی بھول گیا اور جگت کو یاد کیا تو سمجھو ہماری موت ہے اس پرکار گروہ عظیم جی بھی کہتے ہوں جب ہری ہر ہری تم ایک پل بھی نوی سار ایک پل بھی ایک سیکن بھی پرماتما کو نہیں بھولنا چاہئے مام من سمر ید جا بھگوان بھگو گیتہ میں بھی کہتے ہے کہ ید بھی کرو میرا سمرن بھی کرو یہ دونوں بات سات سات میں چلے گی ہم آپ اپنے کو دوکھا دیتے ہیں کہ پیسے نام جپیں گے پہلے کاریاں ہمارا سنسار کا پورا ہو جائے تو یہ سنسار کا کام کبھی پورا ہونے والا نہیں ہوتا تو آپ کے دادا بابا پتا یہ کر کے پورا کر کے پیسے جاتے لیکن وہ سب آدھے میں چھوڑتے چل بسے ہم آپ بھی ایسا سمجھیں تو سنسار کے ساتھ ساتھ میں چلتے میں پانی بھی بہ رہا ہے اور گوڑے کو بھی پلانا ہو اس آواز کے ساتھ میں تو پلاؤ اور نہیں تو بھوکھا رکھو پیاسا رکھو گوڑوں کو اسی پرکار یہ بیوان کا کام کرتے کرتے ہوئے اور پرمارت کا بھی ساتھ ساتھ میں کام یدی ہم آپ کر سکتے ہیں تو سمجھو وہ کلا ہے جینے کی باقی تو جیتے تو پشو پکشی بھی ہیں لیکن سمجھ نہ ہونے کے کارن ان کا جینہ کوئی جینہ نہیں ہے تو جینے کی کلا سیکھنے کے لئے دونوں کام آپ ہم کو پارٹ ادا کرنا پڑے گا بھنے بھاو اور اندر سے پرماتما کے ساتھ پریتی بھی بنائے رکھو بھول گردی بھول 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 جیو بھرم ایک ہے ستگرو بھرم